ڈیر سن میں ہوں اب باس خان اچھا ڈیر سن جو یہ پاس پیپر ہے بی اے سو میزان بینک کا ٹھیک ہے نا جو کہ دو آزار بائیس میں کنڈک کیا کیا تھا اس میں ہم انگلیش کا جو نا انگلیش کی جو کوشن تھے وہ ہم کیا کریں گے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ہم کیا کریں گے دسکشن کریں گے ٹھیک ہے ڈیر سن اچھا ڈیر سن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کوشن آیا تھا ڈیش ملک ان دی فریزر ٹھیک ہے نا اچھا ڈیر سن یہاں پر آپ کو دیئے ہیں اس میں سے اپنے ایک آپشن لگانے ٹھیک ہے یہ ڈیر سن یاد رکھوں کہ یہ سارے چیزیں کی ہیں الوت مینی مور مچ یہ اس کو کہا جاتا ہے کوانٹی فائر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو کوانٹی فائر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان سب کو اچھا ڈیر سن یہاں پر کیا آپ دیکھو یہاں پر جو نا دیئر سن یہ ملک یوز ہوا ہے نا تو آپ یاد رکھو ملک بسکلی کیا ہے یہ بسکلی uncountable جو نا بسکلی ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے نا ملک کو آپ count گینا تو نہیں جا سکتا نا ٹھیک ہے نا تو یہ بسکلی کیا ہے uncountable ناؤن ہے ٹھیک ہے تو دیئر سن یہاں پر لکھا ہوئے a lot تو دیئر سن یہ آپ کا option جا نا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے دیئر سن دیکھو اس کا جو کوریکٹ ہے نا یہ ban ago کیا ہے اقصال میں sorry یہ جو اصل ہے نا یہ اس طرح لکھا جاتا ہے a lot of ان کے ساتھ off دیس ان کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لکھا جاتا ہے a lot نہیں لکھا جاتا اس طرح option میں گیون ہے a lot ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے dear sir off کیا ہوتا ہے ہمیشہ لکھا جاتا ہے ہاں اس طرح بھی لکھتا ہے lots of lots of یہ بھی اگر آپ کو option میں آتا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر use ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر ایک ساتھ off نہیں ہے ٹھیک ہے نا there is not a lot milk تو نہیں ہوگا نا off لگے گا تو یہ آپ کو option جینا دیسون یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا میں ویسے information کے لئے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیسون جو lot ہے نا lot of یہ basically کیا ہے یہ چاہے کوئی sentence positive ہے ٹھیک ہے نا positive sentence ہے positive sentence وہ ہوتا ہے نا جس میں not جو ہے نا وہ نہیں use ہوتا ہے ٹھیک ہے نا use نہیں ہوتا اور ایک ہوتا ہے negative sentence ٹھیک ہے نا negative sentence کیا ہوتی ہے اس میں not کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو sentence میں not use ہوتا ہے جس طرح یہ use ہوا ہے تو یہ basically کیا ہے negative sentence ہے ٹھیک ہے دیسون تو یہ بہت کیا positive sentence میں بھی use ہوتا ہے not جو sorry اور negative sentence میں بھی use ہوتا ہے اور یہ basically کیا ہے countable ٹھیک ہے نا یہ basically countable plus کیا ہے جو uncountable کیا noun ہے ٹھیک ہے نا countable plus countable plus uncountable ناؤں جانا دونوں کے ساتھ ڈے سن کیا ہوتا ہے بیسکل یہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈے سن یہ ویسے میں اضافین فارمشاف کو اس میں بہت سارے ڈے سن سیکھنے کو جانا وہ ملے گا ٹھیک ہے ڈے سن اچھا ڈے سن تو یہ ہوگی اب ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب ڈے سن یہاں پر کیا ہے اچھا ڈے سن پھر یہاں پر ہے مینی ٹھیک ہے ڈے سن ہوں یہ ڈے سن کیا ہے وہ کاؤنٹیبل نہا ان کے ساتھ ڈے سن کیا ہوگا وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے ڈے آپ ہمیشہ یاد رکھو یہ مشرہ کیا ہوگا کاؤنٹیبل نہا جن کو گینا جا سکتے ان کے ساتھ یوز ہوگا میں ویسے ایکسامپل دیتا ہوں کہ ہاں میں نی ٹھیک ہے نا مینی باؤائز ٹھیک ہے ڈے روے بیٹھر ہی میمی سوائز آر دیر اندی کلاس ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بھائیس کے ان کو کاؤن کیا جا سکتا ہے تو یہ کیا ہے تو یہ کیا ہواگا ہے تو ہمیشہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ کیا ہوگا یہ یہ محلی ایک سیگزامپل کی طور پر دیا ہے تو اب یہ دیکھوں یہاں پر ملک یوڈ ایک کاؤنٹ باہن ہے تو یہاں پر مئنی کیا ہوگا یہ آپشن بھی کیا ہوگا آپ کا یوڈ نہیں ہوگا اب یہاں دیکھو اساں یہاں پر مور ہے مور تو اگر کوئی سینس ہی نہیں بانتا نا یہ دیکھو یہ آپشن بلکل کوئی سینس ہی نہیں بناتا کچھ چیز آپ نے سینس کی ترو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر آپ کا آجاتا ہے مچ تو آپ کا کوریکٹ آفرن دیسون کیا وہ ڈی ہوگا اب دیسون مچ کیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ انکاؤنٹیبل جو ناؤن ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیسون کیا ہے یہ آپ کا جو کونٹیفائر ہے مچ ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایک اگزامپل آور لکھتے ہیں دیکھو دیسون یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مچ کی اگزامپل میں دیتا ہوں کونٹیفائر یہاں پر کیا ہوگا دیش واتر تو یہاں پر کونسا کونٹیفائر لگا مینی نہیں لگے گا بلکہ کیا ہوگا مچ لگے گا کیوں مچ لگے گا کیونکہ یہ انکاؤنٹیبل کیا یہ ناؤن ہے جس کو آپ کاؤنٹیبل تو آپ کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے گینہ تو نہیں جا سکتا تو یہ بیسکلی کہ یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے تو جہاں پر بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہوگا وہاں پر کیا آئے گا کونٹیفائر کیا آئے گا وہ مچ آئے گا اسی طرح یہاں پر کیا تو وہ ملک یوز ہوا تھا تو آپ کیا کریں گے یہاں پر دیش واتر کیا کریں گے مچ جو ہے نا آپ کا جو انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ کیا ہوگا وہ یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ کونٹیفائر تو آپ کو کریکٹ اپسن کیا ہے دی کیا ہوگا وہ کریکٹ اپ могут ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا نا پر آجاتی ہیں یہاں پر یہ قویشن جاتا ہے جو دو نا پاس پیپر میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر جو تھا دو آدھار بائیس میں جانا ڈیسو کیا کو ہوا تھا ٹھیک ہے نا اچھا نا پر لیے کہ ونیو کیم این آئی دیس آلیٹر ٹھیک ہے اب دیکھو دیستون یہاں پر دیکھو اس پارٹ میں سنتینس کی اس پارٹ میں کیا ہے یہ دو پارٹ ہے سنتینس کی ٹھیک ہے اس پارٹ میں کیا ہے یہ پاسٹ کیا ہے یہ کیم ہے ٹھیک ہے نا یہ کام ہے یہ کیا ہے فرس فارم آف ورب ہے کیم کیا ہے سیکنڈ فارم آف ورب ہے ٹھیک ہے دیستون تو یہ بیسکلی کیا ہے دیستون یہ بیسکلی جو نا یہ کیا ہے سیکنڈ فارم آف ورب اور یہ کیا ہوتا ہے پاسٹ سنتینس کیا دیستون past indefinite use ہوا ہے ٹھیک ہے نا پہلے part میں تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد دوسرا part ہوگا نا وہاں پر بھی کیا ہوگا past کا sentence کیا ہوگا ہے سن کیا ہوگا وہ use کیا جائے گا اب یہ دیکھو ہے دریجہ نا یہ کیا ہے present perfect ہے right کیا ہے یہ present indefinite ہے تو یہ بھی option ہمارے پاس نہیں ہے یہ بھی right ہے present indefinite کا sentence ہے یہ بھی نہیں ہے have written یہ بھی کیا ہے present perfect کا tense ہے یہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر کہا لگے کہ word لگے کہ یہ کس کو represent کرتا ہے یہ پارٹ پارٹس کو ریپریزن کرتے ہیں جس طرح یہ پارٹ پارٹس کو ریپریزن کرتا تھا اس طرح اس کے بعد والے جو پارٹ ہوگا اس سینٹنس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں بھی پارٹس کا سینٹنس لے گا تو آپ کا دی کیا ہوگا وہ کوریکٹ آپشن ہوگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پارٹس میں اس میں پہلے پارٹ میں یوز ہوا ہے وہ کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا یا اس طرح بھی ہو سکتے ہیں جو اس پارٹ میں یوز ہوئے کہ اس پارٹی بھی کیا ہوگا ڈیسون وہی سیم کیا ہوگا سینٹنس کیا ہوگا ڈیسون وہ کیا ہوگا وہ یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ اقصر جنرڈیسون کیا ہوتا ہے اس میں سے پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو مائن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیسون پھر نیکس اور اچھا ڈیسون اگر آپ کو یہ ویڈیو اس سے بینیفٹ کوئی آپ کو ہو رہا ہے ڈیسون اور اس کی ویڈیو کے اندر بہت سارے ایکسپلینیشن ہے جو آپ کو کسی اور چینل کے اوپر نہیں ملے گا تو اس ویڈیو کو جنرڈیسون لائک ضرور کیجئے گا اور اچھے جانب کو کمنٹ جانب کو کمنٹ باکس میں کیجئے گا اگر آپ کو کوئی فائدہ جانب بینیفٹ دیسون ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیسون تینکیو یہاں پر رکھا ہے الیٹ فی ویل بی اپلائیڈ تو یور اکاؤنٹ ٹھیک ہے ڈیسون یہاں پر کیا ہے پہلے آپس نے یہ اینڈ ہے اگر آپ کو کچھ چیزیں اپنے سینس کی طرور کرنی ہوتی ہے دیکھو جو ڈان کے نوز پیپر پڑھتی ہے ان کے اندر ایسا سینس آ جاتا ہے کہ اگر وہ گریمر بھی نہ پڑھتا ہو ان کو سیدھا پتہ چل جاتا ہے اس میں یہ یوز ہوتا ہے کچھ چیزیں اپنے سینس کی طرور کرنی ہوتی ہے دیکھو اس کو آپ یہاں پر لگا لو یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا ٹھیک ہے اس سب ان کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا ٹھیک ہے دیکھو سن تو یہ تو بالکل آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پلیس کریں یہاں پر بالکل سینس نہیں بنتا اب دیکھو سن آ جاتا ہے ویدر اب دیکھو سن دیکھو ویدر میں یہاں پر ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ ویدر کیا ہوگا وہ اس لئے یہاں پر نہیں بنے گا کیونکہ ویدر کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چائس میں کیا ہوتا ہے کوئی ideas ہے نا اس میں اگر کوئی choice ہے یا کوئی alternative ہے پھر اس time کیا ہوتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے وہاں پر weather کیا ہوتا ہے وہ use کیا جاتا ہے میں ایک example دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ میں example دیتا ہوں کہ we are going we are going weather 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 it rains or not اب دیکھو 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 سنی یہاں پر چائس ہوئی ہو رہا ہے بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دونوں alternative کی بات کی جا رہے ہم کے وہ جا رہے ہیں تو weather کس context میں use ہوتا ہے دیکھو جہاں پر choice کی بات ہو رہے ہیں جہاں پر alternative کی بات ہو رہی وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ weather استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر شخص線 میں کسی بھی جانب وہ کیا ہوتا ہے وہ choice کی بات نہیں کی جا رہا ہے alternative کی کوئی بات نہیں کی جا رہا ہے related fee will be applied to your account weather payment is not received by match یہ کوئی سیسại بھی نہیں بنا رہا اور ویسے بھی نہیں ہو رہا کیونکہ اس سرن ٹیس میں کوئی چائز یا آلٹرنیٹر کی بات ہی نہیں کی جا رہی ٹھیک ہے دیر سن تو یہاں پر دیر سن کیا تو ہمارے پاس یہ آپشن کیا ہوگا ویدر بھی کیا ہوگا وہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے آئٹ اچھا دیر سن پھر آ جاتا ہے بٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیر سن کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے بٹ ٹھیک ہے نا بٹ دے سن کیا وہ بھی یہاں پر نہیں آتا کیونکہ بٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ منیجمنٹ سائنسز اور کامرس کے سیڈنٹ ہے اور آپ مختلف جاب کے لیے چاہیے وہ سندھ پابلک ساری کمیشن ہو کے پی اے سی ہو یا پنجاب پابلک ساری کمیشن کی دروم کوئی اکاؤنٹ آفیسین یا اڈیٹر کا یا منیجمنٹ سائنسز اور کامرس کے لیے جو بھی جاب آتی ہے اس کے لیے آپ پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تیس اور انٹریو کی تو میں اس کی کلاسز جنرلیشن میں دیتا ہوں اگر آپ اس میں انٹرسٹری ہے تو آپ مجھے جنرل جوائن کر سکتے ہیں اچھا جو ڈیمو لیکچر ہے ٹھیک ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریشن اور کمین باکس میں اس کی لنک آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ڈیمو لیکچر جنرل دیکھ سکتے ہیں پھر اس کی بار آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کلاسز جنرل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ڈیس سننے کے بہت شکریہ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے ڈیس سن وہ کیا کرتا ہے وہ شو کرتا ہے کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے بیٹوین آئیڈیاز بیٹوین ٹو آئیڈیاز یا کوئی کانسپٹس ہے ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے کوئی تضاد ہوتا ہے تضاد کو کیا ہوتا ہے بسکلی یہ شو کر رہا ہوتا ہے مثال میں ایک ازامپل دیتا ہوں آپ یہ دیکھو یہ ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں لیکن ان میں کیا ہے وہ کائنٹ تو ہے لیکن کیا ہے شاہ ہے یہ تضاد جو نہیں ہوتا ہے کنٹراسٹ جو آئیڈیاز ان کی درمیان کیا ہوتا ہے کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے اس طرح بیٹو کیا ہوتا ہے کچھ ایکسپشن کو شو کر رہا ہوتا ہے شو کرتا ہے ایکسپشن کو کیسے ایکسپشن میں ایکزامپل دیتا ہوں یو کیر ایباؤٹ یو کیر ایباؤٹ ایوری ون ایوری ون بٹ کیا ہوتا ہے بٹ می یہ کیا ہے می کیا ہے ایکسپشن کو کیا کرتا ہے وہ یہاں پر شو کر یعنی کیا ہے آپ جو ہے نا آپ کیا کرتا ہے ہر ایک کا جانب خیال کہ جانب وہ کرتے ہیں لیکن می بٹ میں نہیں رکھتا یہ ایکسپشن کو شو کرتا ہے سب لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا تو اس لئے یہاں پر کیا ہے وہ ایکسپشن کی سینس میں بھی یوز ہوتا ہے بٹ اور اس طرح دو ایڈیاز میں کنٹراسٹ کو شو کرنے کے لئے یہاں پر کیا ہوتا ہے بٹ یوز ہوتا ہے وہ قائن تو ہے بٹ کیا ہے وہ شائی ہے تو یہاں پر بھی جانب خیال کیا ہے یہاں پر کوئی کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کی بات ہی نہیں کی جا رہے آپ اس کو پلیس کریں یہاں پر لگائیں یہ کوئی سینس بھی نہیں بننا رہا اور نہ اس طرح کوئی کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کو یہ پریزن کر رہا ہے کوئی ایکسپشن کو وہ بھی ریپریزن نہیں کر رہا اب یہ دیکھو دے سن کیا ہے یہاں پر اف کیا ہوتا ہے وہ رہ جاتی ہے اف دے سن کیا ہے یہ ہمیشہ کیا ہے یہ کنڈیشن کو کیا کرتا ہے یہ شو کرتا ہے یعنی کیا ہے کنڈیشن کو ٹھیک ہے نا یا کسی کنڈیشنیلیٹ کو کیا کرتا ہے یہ ریپریزن کرتا ہے کوئی شرط بتا ہے لیکن آگے کیا ہے اس نے کنڈیشن لگائی ہے اگر مات سے جانا پیسے ریسیٹ نہیں ہوئے تو آپ کے اوپر کیا ہوگا فی کیا ہوگی آپ کے اکاؤنٹ سے جانا وہ چارج کی جائے گی تو یہاں پر اف کا کیا یہاں پر کس سنس میں یوٹو ہے یہاں پر وہ کنڈیشن بتا رہے شرط بتا رہے اگر آپ نے لیٹ فی پی کیا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے اوپر کیا ہوگا آپ کو جانا وہ اکاؤنٹ کی اوپر آپ کو جانا وہ لیٹ فی آپ کو جانا وہ اپلائیڈ ہوگا تو یہاں پر وہ کنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے شرط کی بات کنڈیشنیلیٹی کی بات کی جا رہی ہے تو اس امیشن کی فارم میں کیا ہوتا ہے جہاں پر شرط بتا ہی جا رہی ہے کسی بھی آئیڈی ایس کے درمیان تو وہاں پر کیا ہوتا ہے تو ہمارے پر اف کیا ہوگا یہ کوریکٹ آپشن ہوگا ہے دیشنو گھنٹ پھر آپ سے سینمز کیا تھے پوچھے تھے ایک سینمز پوچھا تھا وہ کیا تھا ریموٹ آپ دیشن کیا آٹومیٹک ہے یہ بھی ان کا سینمس کیا ہوتا ہے جو سیمیلر میننگ ہوتا ہے یا نیئرلی سیمیلر میننگ ہے پھر ایکسس ہے یہ بھی آپ کا آفشن نہیں ہے کونیکٹ ہے یہ بھی آفشن نہیں ہے تو یہ کیا سے کیا ہے یہ کiquer کیا کیا کوریکٹ آفشن ہے ٹھیک ہے دیہ سن کیا کوئی remote میں تو رہا سا explain کر دوں ٹھیک ہے remote بسکلی کیا ہوتا ہے جو بڑا کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ area بڑا remote ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بڑا isolated area ہے ٹھیک ہے نا بڑا کیا ہے inaccessible کیا ہے اے ڈبل سی ڈبل ایس آئی بی ایل اے ٹھیک ہے نا بڑا کیا ہے inaccessible area ہے ٹھیک ہے نا remote area ہے بڑا inaccessible area ہے ٹھیک ہے دیہ سن تو یہ اس context میں دیہ سن کیا ہے وہ use کیا جاتا ہے تو یہ سارے ہاں یہ area بڑا far ہے یہ سارے میں ان کی sinnes بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ان کیا ہے ان کی sinnes بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کیا ہے یہ distance کیا ہے یہ بھی ان کا synonyms ہے isolated ٹھیک ہے نا بڑا inaccessible ہے یہ بڑا کیا ہے far فار ٹھیک ہے نا یہ سارے کیا ہے دیہ سن اس word کے جانب اسے کے لئے کیا ہے synonyms ہے اچھا دیہ سن ایک اور سنس میں دیہ سن کیا ہے remote use ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے جانب بڑے اس کے جانب بڑے remote کے chances ہیں ٹھیک ہے نا یہ سنس میں اس کی زندہ بچنے کے جانب بڑے remote strate یعنی کیا ہے بڑے slight ہے یہ بھی use ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو جانب یہاں پر جانب آپ کو slight اگر لکھا ہو اس نے تو وہ بھی کیا ہے پھر اس کا correct option ہوتا ٹھیک ہے نا یہاں پر slight ہے ٹھیک ہے نا یہ بڑا کیا ہے minimal بہت ہی کم کیا ہے minimal ٹھیک ہے جانب اس کے بڑے remote چانس رہے ہیں minimal چانس رہا یہ بڑے slight چانس بہت ہی کم ترچہ تو یہ ورڈ بھی کیا ہے دیسے سن یہ مختلف کانٹیکس میں یوز ہوتا ہے اور یہ بھی ان کی جانا سینمز بنتی ہیں اب دیسے سن کیا ہے اس کے ہم آ جاتے ہیں انٹو نمز ہوتے ہیں انٹو نمز کیا ہوتے ہیں جو ان کی اپوزیٹ ان مننگ ہوتے ہیں انتظاد متزاد الفاظ انٹو نمز تو اب دیسے سن کیا ہے اس ورڈ کی انٹو نمز جانا وہ کون سے بنے گئے ٹھیک ہے نا اب دے سن دے سن کیا ہے یہ تو دور تھا جس طرح فارد میں نے بتا ہے فار تو یہ بسکل ان کا انٹرمز کیا آپ ریٹ میننگ کیا ہوگا جو چیز کیا ہوگا نیر ہوگی ٹھیک ہے نا یا جس جو چیز کیا ہوگی کوئی کلوز ہوگی یا اس کو کہہ سکتے ہیں ایڈیجیسنٹ ہو یہ بھی ہے ٹھیک ہے نا ایڈیجیسنٹ ہوگی کوئی بالکل قریب ہے ایمیجیٹ ہے ایڈیجیسنٹ ہے یا ایڈیجیسنٹ یوز کیا جاتا ہے کونٹی جیس ٹھیک ہے نا جی یو او یو ایس ٹھیک ہے ڈیجیسنٹ اچھا ڈیجیسنٹ یہ وکیبلری ہے اس کی پر میں نے ایک پلیلیس بنائی ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریشن میں مل جائے وہ ضرور آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو کور کیا ہوا ہے وکیبلری ہے ٹھیک ہے دیجیسنٹ ویڈیو کا چیزن ہے وہ ضرور آپ جانہا وہ چیک کیا کریں ان کے اندر آپ کو بہت چیزیں جانہا وہ ملتی ہیں ٹھیک ہے دیجیسنٹ پھر دیجیسنٹ یہاں پر پھر یہ ہے کہ فلسی کا کیا ہوتا ہے وہ وارڈ کیا ہوتا ہے وہ یوز ہوا تھا ٹھیک ہے یہ وارڈ کیا تھا وہ یوز ہوا تھا اور اس کا آپ نے کیا کرنا تھا اس کا آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے انٹونیم کیا ہے وہ بتانا ہے اینٹونیم کیا تھے ان سے پوچھے گئے تھے آپ کو اپشن میں کیا تھا وہ دیا تھا درٹی کیا وہ دیا تھا اپشن میں پھر آپ کو دیا تھا بیوٹی فل دیا نا وہ آپشن میں گیون تھا ٹھیک ہے پھر سی اپشن میں جو گیون تھا وہ googrowن grimy grimi جریمی ٹھیک ہے اور پھر سی آپشن میں کیا جیرے سون وہ clean کیا تھا وہ use ہوا تھا تو ڈیر سون کیا فلتی کیا ہوتا ہے وہ گندی ہوتا ہے وہ گندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو کوئی گ Abst jullie گنندی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گند Julie ڈا گندگی ٹھیک ہے تو ان کا Ent numce کا اپوریٹم میننگ کیا ہوگا لیسے انہیں فیلٹی نے نہیں ہے نو فیلٹی تو اس کا سن نمت ہے درتی گن ڈی یہ ان کا سن نمت ہے تو یہ بھی کیا ہوگا ہمارے پاس نہیں ہوگا بیوٹ فول نہیں بیوٹ فول تو اس کا ہے ای نہیں ہے ٹھیک ہے جیستن گندی ہے اور صاف اس کا یہ relation بنتا ہے اچھا دیسون گریمی کیا ہوتا ہے یہ بھی بسکلی ان کو جو چیز بہت چاہتا ہے نا ویری جو چیز بہت چاہتا ہے نا وہ دوٹی ہوتی ہے بہت ہی گندی ہوتی اس کے لئے word کیا ہوتا ہے وہ گریمی کا word کیا ہوتا ہے وہ use کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ گندی کوئی چیز ہو تو اس کا دیسون انٹرنم کیا گا متضاد بیننگ کیا گا وہ clean ہوگا یہ اس کا correct option ہوگا اچھا دیسون اس کو ہم مزید کہہ کرتے ہیں کہ اس word کے مزید انٹرنم جانا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ انٹرنم اس کے مزید اس word کے مزید انٹرنم کون سا ہوں کے لئے سنے ان کی انٹرنم ہے clean ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے unspoiled ٹھیک ہے نا unspoiled ہے یہ ان کا انٹرنم ہے کس word کا ہے filthy کا filthy گندہ ہوتا ہے اور انسپائل کا ہے وہ گندہ نہیں ہوتا ہے یا اس کو unstained بھی کہا جاتا ہے نیٹ ہے نیٹ کہا جاتا ہے یا یہ سارے ان کے انٹرنم ہے ٹھیک ہے نا شائننگ ہے ٹھیک ہے نا یا اس کو sterile بھی کہتے ہیں س تی ای ٹھیک ہے س تی ای آر آئی ایل ای ٹھیک ہے نا sterile تو یہ سارے کیا دیسون اس کو مطلب کیا ساروں کا کوئی جانا وہ چیز جانا وہ صاف گندگی سے صاف ہو جانا polluted نہ ہو ٹھیک ہے دیسون اچھا دیسون اس کی وارڈ کے مزید ہم ان کے انٹرنم ہے یہ تو ہم نے اس کے انٹرنم دے جانے اب اس کے دیسون سننمس ہم تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سننمس ٹھیک ہے اس وارڈ کے یعنی فلتی کے جو سیملر مننگ ہے نا وہ ہم کیا کرتے ہیں وہ دیکھ س وائی این او این وائی ایم ایس ٹھیک ہے سننمس اب دیسون کیا ہے ان کے سننمس دیسون کون سے ہوں جو چیز کیا ہوتی ہے فلتی ہوتی ہے فلتی کیا ہوتی ہے جو گندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو چیز پولوٹڈ ہوتی ہے P-O-O-L-U-O-T-E-T پولوٹڈ کیا ہے یہ اس وارڈ کا سننمس ہے پھر کیا ہے کونٹیمی نیٹیڈ ٹھیک ہے نا گندہ ٹھیک ہے نا یہ بھی ان کا سننمس ہے پھر کیا ہے جو یہ بڑا امپورٹن وارڈ ہے ٹھیک ہے نا سنن یہ ان کیمپٹ یو این کی ایم پی تیک یہ ان کا جس میں سن نمس ہے ٹھیک ہے پھر سپائل ہو گیا ہے سپائل ٹھیک ہے نا سپائل ہو گیا پھر اگر خوشوئی چیز فاول ہے ٹھیک ہے نا فاول گندہ تو یہ بھی بسکلی کیا ہے یہ ان کا سن نمس ہے یعنی سمیلر مننگ یعنی آنیرلی سمیلر ان میننگ ہے ٹھیک ہے پھر ڈیسون کیا سپوائل کا بھی ہو گیا سٹینڈ آچا دی سٹینڈ اس کا سننمس ہے اور ایک آور وارڈ ناسٹی 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 سمیل جسے کہتے ہیں تو ڈیسون یہ سارے کیا ہے اس فلٹی وارڈ کے سننمس ہے اور یہ اوپر والے کیا ہے یہ ان کے انٹی نمس ہے تو یہ جو ڈیسون دو آپ سے ایک سننمس پوچھا تھا دوارڈ ربائیس کے پیچھے پیپر میں اور ایک جانا انٹی نمس جاناڈی سن کیا تھا وہ پوچھا گیا تھا اچھا دیسون آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پارٹ سیکنڈ میں میں جانا دوارڈ بیس کے جانا پاس پیپر سی جو انگلیس پورٹن ہے وہ میں کہہ کروں گا انگلیس پورٹن میں کور کرواؤں گا دیسون سننے کا بہت شروع کریا اگر آپ کوئی قویشن ہے تو آپ جانا کمین باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ پڑھتا ہوں اور ان کا ریپلائی بھی دیتا ہوں تو تینکیو سو مچ